ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسول کریم سیدنا و مولانا اب القاسم محمد صلاة والسلام على اہل بیت التیبین اما بعد فقد قال الحق فی المصحف الكریم قل حل يستغی اللذین یعلمون والذین لا يعلمون برادران ایمانی آج کے خطبہ جمعہ میں گزشتہ ہفتے کے موضوع کو کنٹینیو کیا جائے گا یعنی علم نمبر نو آج آئے گا اور ایک اور خطبہ انشاء اللہ اگلے جمعہ کا اور اس طرح یہ اشرہ علم کا مکمل ہو جائے گا آج جن اہم پہلوں پر میں روشنی ڈالنا چاہ رہا ہوں علم کی بابت نالج کی بابت ایک تو یہ ہے کہ علم خود انبیاء کی ورہست ہے بندہ جو علم حاصل کرتا ہے بالاخص علم دین یوں سمجھے وہ دستار پیغمبر پہنتا ہے اس لیے حکم ہے کہ طلاب دین کی خدمت کرو اگرچہ ٹوٹے ہوئے کلم سے کیوں نہ ٹوٹے ہوئے کلم سے بھی خدمت کرنی چاہیے اس لیے کہ ان کی وجہ سے حلال محمد حلال رہتا ہے حرام محمد حرام رہتا ہے ایک حدیث شریف ہے فرمایا کہ لا علم کل خشیہ علم کے لیے لازمہ ہے کہ بندہ ڈرے اگر علم کے ساتھ خوف نہیں تو وہ علم بے سود ہے جیسے قانون کا آپ کو علم ہو مثلا تو آپ وہ کام بالکل نہیں کریں گے جو قانون میں جرم ہے تاکہ آپ پکڑے نہ جائیں اسی طریقے سے دین و دنیا کے امور میں علم انسان میں خشیہ خوف پیدا کرتا ہے گارڈ فیئرنگ پیدا کرتا ہے من خشی اللہ کم الا علم جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کا علم مکمل ہو جاتا ہے غایت العلم الخوف من اللہ اصل علم کا حدف یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے یعنی مولانا بننے کا یا طالب علم بننے کا ضروری نہیں کہ بندہ پروفیشنل ہی مولانا ہو اصل حدف ہی یہ گول یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے مولانا فرماتے ہیں ہر عالم خائف ہوگا وہ عالم جو اللہ کا خوف نہ رکھتا ہو وہ عالم ہی نہیں ہمارے مذہب میں عالم وہ ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو اس کو خوف خدا ہو اب عالم کے لیے بھی بتایا عالم کے لیے بھی کچھ ریسٹکشنز ہیں کچھ شرائط ہیں کچھ حدود و قیود ہیں عالم ایسے نہیں ہے کہ جیسے بادشاہ بے بندوبار ہوتا ہے ایسے بلکل نہیں ہے لازم ہے عالم کے لیے کہ وہ کم ہنسے ایسے ٹھٹا مزاک ہر وقت نہ کرتا رہے ہر وقت اس کے دانت نہ نکلتے رہیں کثیر البقاہ عموماً وہ روتا ہو ذکر خدا میں لا یو مازحو کسی کا مزاک نہ اڑائے ولا یو سا خیبو کسی کے لیے بری مارکٹنگ نہ کرے ولا یو ماری شک نہ کرے ہر بندے پہ اس کا شک نہ ہو ولا یجادل جھگڑا نہ کرے ان تکلمہ تکلمہ بحق عالم جب بولے تو حق بولے و ان سمتت سمتا علالباطل اور چپ رہے تو باطل پہ چپ رہے غیبت ہو رہی ہے عالم چپ ہو جاتا ہے الزام لگایا جا رہا ہے عالم چپ ہو جاتا ہے یہ چپ ہونا باطل پر وہ ٹھیک ہے ورنہ اسے حق کے لیے تو بولنا چاہیے ہرمیشہ بولنا چاہیے ایسی باطل کی چیزیں جن کے بولنے میں انکریجمنٹ ہوگی ظالم کی وہ نہیں بولے گا وَإِن دَخَلَ دَخَلَ بِرِفْقٍ جب عالم کسی محفل میں داخل ہوگا تو نرمی کے ساتھ لڑائی جنگڑے والی بات نہیں کہ جیسے لوگ کہیں کہ آگیا بھئی اب ذرا اپنی عزتیں سنبھال لو ایسے نہیں عالم ایسے نہیں ہوگا وَإِن خَرَجَ خَرَجَ بِحِلْمٍ آئے گا تو نرمی سے جائے گا تو ساری باتیں برداشت کر کے ناسزا برداشت کر کے جائے گا ایسے نہیں کہ ہر بندے سے علج رہا ہے لڑ رہا ہے تو نے یہ کر دیا لا علم الا بالعمل اچھا یہ بھی سمجھ لیں ایک اور اشیو علم کچھ نہیں مگر عمل کے ساتھ اگر عمل نہیں ہے تو علم کا کوئی فیدہ نہیں دیکھیں ابلیس شیطان بہت بڑا عالم ہے اور بہت بڑا عابد بھی ہے اور بہت بڑا مسن بھی ہے یہ آج کے لئے ایک خب ہمارے لوگوں میں سوار ہو گیا ہے کہ میں آپ سے بڑا ہوں عمر میں عمر میں تو پھر شیطان نبیوں سے بھی بڑا ہے تو کیا کہیں کہ وہ اچھا انسان ہے عمر میں بڑا ہونا کمال نہیں ہے فضل میں بڑا ہونا کمال ہے عمل میں بڑا ہونا کمال ہے اخلاقیات میں بڑے ہو تو کمال ہے علم میں بڑے ہو تو کمال ہے برداشت میں بڑے ہو تو کمال ہے یہ بالکل ٹھیک ہے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے ہمارے ہم یہی سبق ہے مَلَمْ يُوَقِّرْ كِبَارَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ سِغَارَنَا فَلَيْسَ مِنَّا حضور فرماتے ہیں جو ہماری امت کے بڑوں کا اعترام نہیں کرتا چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا وہ ہمارا امتی نہیں مسلمان ہی نہیں بلکل اعترام کرنا چاہیے مگر بڑے کو نہیں چاہیے کہ وہ پلی لے کر بڑے ہونے کی چھوٹوں کے ساتھ ہر وقت لڑتا جگڑتا رہے اور ان اعترام کریں العلم مقرون بالعمل علم ملا ہوا ہے عمل کے ساتھ ان الالما یا تفو بالعمل علم عمل علم علم کی آواز بنتا ہے علا وَإِنَّ الْعَالِمَا مَنْ يَعْمَلُ بِالْعِلْمْ وَإِنْكَانَ قَلِيلَ الْعِلْمْ عالم اگر تھوڑا بھی ہو چھوٹا عالم ہو تھوڑا پڑا ہوا ہو مگر عامل ہو وہ بڑے عالم سے بہتر ہے کہ جو عامل نہ ہو یا حملت القرآن اعملو بے اے قرآن کے پروموٹرز قرآن پر عمل بھی کرو تاج کمپنی میں نہیں معلوم آپ کبھی گئے ہیں کی نہیں گئے جس طرح وہ ان کے امپلائیز قرآن کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں یا نیچے قرآن ہوتا ہے اوپر پیر سے دبا رہے ہوتے ہیں تو آپ حیران و شجدر رہ جائیں تو میں ایک دفعہ ایسی چلا گیا لاہور میں رہتا تھا میں تو میں نے کہا یہ لڑکے کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضور ساری قومی قرآن کو ویسے پامال کر رہی ہے یہ لڑکے فیزیکلی پامال کر رہے ہیں استغفر اللہ رہاں تو حملت القرآن اعملو بے قرآن اٹھانے والو قرآن پر عمل بھی کرو مولا فرماتے ہیں علم انسان کو رشید بناتا ہے رشید سے مراد یعنی وائز یہ جو انگلیش والا وائز ہوتا ہے ہاں اقل مند یہ ہمارے ہاں ایک صاحب تھے اب تو خیر وہ فور سٹار پتنی تھری سٹار بن گئے کام بن گئے اب تو وہ ان کا نام تھا رشید تو وہ ہمیشہ ہی اپنے آپ کو رسید کہتے تھے رسید تو ابھی خیر بڑے بن گئے میں نے کہا بھی اب تم اتنے بڑے بن کے بھی رسید ہو یا رشید ہو کہتا ہے میں تو رسید ہی رہوں ابھی بھی وہ رسید ہی کھڑا ہے وہ بجارے شین بول نہیں سکتے مجھے یاد ہے ایک دن ہمارا آخری پرچہ تھا تو ہم ان کے ہاں جاتے تھے وہ بکر میں رہتے تھے اور ہم گاؤں میں رہتے تھے تو صبح کبھی ناشتہ نہیں کر سکتے تھے جلدی نکل جاتے تھے پرچے تھے تو ناشتہ وہ کراتے تھے تو مجھے کہتا ہے کہ تو مولوی کا بیٹا ہے دعا کر کہ اس دفعہ رسید فسٹ آئے میں نے کہا آؤں گا تو میں ہی فسٹ کھانا تجھ جتنا مرضی کھلا تو وہی میں الحمدللہ فسٹ آگیا خیر تو رشید مطلب عالم رشید ہوتا ہے مطلب کیا مطلب کہ وائز ہوتا ہے عقل مند ہوتا ہے حکمت علم انسان میں حکمت بیدا کرتا ہے اسی طریقے سے ایک اور اہم ایشو یہ دعا بھی آپ پڑھاتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں یا اللہ مجھے اس علم سے بچا لے جو مجھے فائدہ نہ دے اگر علم ہے ایک بندہ ماسٹر ہے اور وہ قتل کے مقدموں میں فاسی لگ گیا ہے تو اس کے علم نے اس کو کیا فائدہ دیا ماسٹر ہونے کا کیا فائدہ ہو علم انسان کو عقل مند بھی بنا دیتا ہے اور علم انسان کو منفعت بخشتا ہے علم دین بھی اگر انسان کو منفعت نہیں دے رہا تو اس کوئی فائدہ نہیں ربہ جاہل انفع من علم کتنی جہالتیں ہیں انسان میں کہ جو علم سے بھی انفع ہوتی ہے یعنی وہ جاہل اپنی جہالتوں میں ہی رہ جاتا ہے ربہ حامل انفقی ان غیر فقی کتنے ایسے مجتحد بنے پھرتے ہیں فقی بنے پھرتے ہیں حالانکہ وہ علم ہے ان کے پاس مگر عمل نہیں ہے لہٰذا ان کو فقی کہنا بھی ٹھیک نہیں جب امام علی علیہ السلام نے متقی کی صفتیں بتائیں تو فرمایا متقی وہ ہے کہ جن کے کان وہ چیز نہ سنے جو انہیں فائدہ دینے والی نہیں ہے ہم بدقسمتی سے وہی چیز سنتے ہیں آپ آزما کے دیکھ لیں کسی اپنے دوست کو تفریح لینے کے لیے ایسے ہم بھی ذرا کبھی کبھی تفریح لے لیتے ہیں ہم مثلا ایک میرے دوست ہیں میں واق کر رہا تھا آج ہی تو ان کی کال آئی وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں تو کہنے لگے کہ بتائیے ہمارے بارے میں آج کل کیا ہے میں نے کہا بہت ہے ابھی جمعہ کا وقت ہے پھر بتائیں گے بس وہ پریشانی ہو گیا وہ کالوں پہ کالے ہی کر رہے ہیں کہ بتائیے حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے ایسے مزاق کیا ہے آپ کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے ایسی چیزیں جو بالکل لایانی ہیں آپ کا کیا نقصان کر لیں گے مثلا کوئی بندہ آپ کے غیبت کر رہا ہے میں مثال دیتا ہوں برائی کر رہا ہے آپ کی تو متے لگا آپ میں وہ چیز نہیں ہے آپ کا کیا نقصان ہوگا پروائی مت کیجئے وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا قرآن کہتا ہے کہ متقی مومن تو وہ ہوتے ہیں جو جاہلوں کو فیس کریں تو ان کو سلام کر کے گزر جائیں یعنی خداحافظ کر کے گزر جائیں لڑنا جگڑنا کیا ہے ان بیچاروں سے کیا ہو سکتا ہے وہ کیا کہتے ہیں بارکنگ ڈاگز سلدم سلدم بائٹ تو آوازِ سگاں کم نہ کھلت رزقِ قدار بندے کو گھبنا نہیں چاہا آپ ذرا ہمت رکھیں ہمت بلند رکھیں لایانی گفتگو کو بالکل اپنے قریب نہ آنے دیں اور اگر کوئی چاہے بھی تو آپ کے کان بالکل اس کو نہ سنیں اچھا خیانت من العلم پس یہ آخری بات ارز کریں اور پھر باقی انشاءاللہ کے لئے جمعہ کو مکمل کر دیں گے اس ٹاپک کو خیانت بالعلم بہت ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ فیزیشن ہیں مثال کے دکٹر ہیں اور آپ لوگوں کو غلط دوائی دے رہے تو آپ جہنمی ہو جائیں گے آپ عالم ہیں اور غلط راستے پر لوگوں کو لگا رہے ہیں تو جہنمی ہو جائیں گے آپ باپ ہیں بیٹے کو صحیح راستہ نہیں بتا رہے جہنمی ہو جائیں گے ماں بیٹی کو راستہ نہیں بتا رہی کزن کزن کو نہیں بتا رہا بڑا چھوٹے کو نہیں بتا رہا دوست سے خیانت کر رہا ہے یہ بہت بڑی خیانت ہے اور اسی وجہ سے ہم مسلمان بہت پیچھے چلی جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہم جو ترقی نہیں ہوتی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں اگر ایک پہنچ گیا ہوں مقام پر تو مجھے اب نہیں چاہیے کہ میں کسی کو وہ مقام بتاؤں کہ وہ کیوں یہاں پر پہنچ جائے اس لیے میرے بھائیوں آج کے خطبے کی تھیم یہ ہے خیانت بھی نہیں کرنی علم پر عمل کرنا ہے حلم بھی رکھنا ہے ٹولرنس بھی رکھنی ہے اور علماء بھی اپنے آپ کو سیاہ سفید کا مالک نہ سمجھے ان کے لیے بھی کچھ رسٹکشنز ہیں جو کمیونٹی لیڈرز ہیں ان کے لیے بھی رسٹکشنز ہیں خوف پیدا ہو رہا ہے تو علم نافع ہے اور جو علم نافع نہیں ہے اس کو سن کے اپنا وقت ضائع نہ کرے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم علم دنیا اور علم دین حاصل کریں اس پر عمل کریں اس کا نشر کریں اس کی زکاة دے اور لوگوں کو عالم بنائیں عامل بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة على اہلہا اما بعدو طوبو الاللہ توبتا نسوحا پرادرانہ ایمانی آج میں جس وائرس کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہے ارسپانسیبیلٹی عدہ میں ذمہ داری فارسی میں کہتے ہیں کہ عدہ میں عہدہ بارہ آئی ایک کام آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کام کو نہیں کر رہے ہیں یہ بہت بڑا وائرس ہے جو ہم سب کو لگ جاتا ہے یہ حقیقت ہے میں جب عوائل طلبگی میں جب ہمارے آساتزہ ہمیں بھیجتے تھے مثلاً استاذ صاحب نے بھیجا کہ جمعہ پڑھاؤ اب جمعہ پڑھانے جو گئے ہیں واپس آئے تو استاذ صاحب نے فرمایا کہ بیٹا جمعہ کیسا تھا بجائے اس کے کہ ہم یہ بتاتے کہ جمعہ اچھا تھا ہم نے وہ لوگوں کی برائیے شروع کر دی استاذ نے کہا آپ کو اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا تھا بیٹا آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا جمعہ پڑھایا ہے کی نہیں پڑھایا جمعہ ہو گیا ہے ہاں جمعہ ہو گیا ہے صورتیں ٹھیک پڑھ لی تھی پڑھ لی تھی زیارت تک ٹھیک ہو گیا تھا مسافر ہو گیا تھا اس کے بعد کیا ہوا ہمیں نہ بتائی وہ آپ کا اور آپ کے یہ ایک مثال اپنی اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ بیٹی بندہ بیان کریں تو دوسروں پر جلدی اثر ہوتا ہے کہ آوائلہ طلبگی میں ہمیں بھی یہ شوق ہوتا تھا دوسروں کی برائیاں کرنا اپنی اچھائیوں کا شوق نہیں تھا استاذ صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم نے خطبہ کیسا دیا ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہمیں یہی تھا کہ بھئے بندے کیسے تھے تو یہ میں سمجھتا ہوں میرے بھائیوں اثران میری ذمہ داری نماز پڑھانی ہے آپ کی ذمہ داری نماز پڑھنی ہے آپ پڑھنے میں کتائی نہ کریں میں پڑھانے میں کتائی نہ کروں میں نے میلیس پڑھنی ہے آپ نے میلیس سننی ہے آپ میلیس پڑھنے والوں کے ذمہ داریاں نہ نبھائیں میں میلیس سننے والوں کے ذمہ داریاں نہ نبھاؤں اس میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے امور میں انٹرفیر کرتے ہیں مداخلت کرتے ہیں اس سے بہت بڑا نقصار ہو جاتا ہے اور یہی وجہ ہے ہماری قوم کے انحطاعت کی آپ یقین کریں ہماری قوم میں جو اس وقت انحطاعت ہے یہ اسی وجہ سے میں بسال دیتا ہوں ایک جگہ ہے بیر جن کتنی آپ نے سنائے کے سنائے نہیں بیر جن ایک ایران کا شہر ہے بیر جن بہت وہاں پر سردی ہوتی ہے آج کل برف سخت پڑ رہی ہے بہت ہی تھنڈا ہے مریض سے بہت زیادہ تھنڈا مریض تو کم ٹھنڈا ہے وہاں کچھ دو سو بندے ہمارے پھنس گئے پاکستانی بھی جا رہے ہیں بسے تھی ان کی زیارت پہ جا رہے تھے شام وغیرہ وہاں پھنس گئے ایران سے جا رہے تھے تو انہوں نے دو سو بندے کو جگہ بھی دی رہیش بھی دی کمبل بھی دیئے تکیہ بھی دیئے ناشتہ باشتہ دیا دو تین دن وہ وہاں رہے بڑا ان کا خیار رکھا خاطر مدارات کی کوئی پیسہ بھی ان سے نہیں لیا چالیس سزار میں ایک کمرہ نہیں دیا دو سو روپے میں ایک انڈا نہیں دیا اچھا اب ادھر آپ نے دیکھا مری میں کیا ہوا بندے مر گئے بچارے دو سو بندوں میں سے ایک بندہ بھی نہیں مرا سارے خیر خریت سے آگے چلے گئے وجہ کیا ہے ہماری قوم کی تربیت نہیں ہے اس قوم کی تربیت ہے انہوں نے علماء کو سکھایا نہیں ہے علماء سے سیکھا ہے ہمارے ہر دوسرا بندہ تو ہمارا استاد بننے کے چکر میں اس وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں جو ذمہ داریاں آپ کی ہیں مثلا جمعہ پڑھنا جمعہ پڑھیں اگر آپ جمعہ کے وقت باہر یہاں ٹہل رہے ہوں کھٹھے مزاگ کر رہے ہوں تو آپ کو کیا پہنچتا ہے کہ آپ عالم کی اوپر تنقید کریں کہ آپ یوں سنٹر چلائیں اور یوں نہ چلائیں آپ کا وہ جاب نہیں ہے آپ اپنا جاب کیجئے جاب نماز آپ کا ہے نماز پڑھئیے جمعہ پڑھئیے تو اس لیے میرے بھائیوں یہ انٹرفیئر کرنے کی جو پالیسی ہے ایک دوسرے کے ساتھ عدم ذمہ داری کی جو خلط پالیسی ہمارے اندر آ گئی ہے اس کو آپ ختم کر دیں اگرچہ میں بہت کہا چکا ہوں ایک دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں ایک ہمارے عالم گزرے ہیں مرجع گزرے ہیں ان کا نام تھا شیخ احمد اور وہ مشہور تھے مقدس اردبیلی وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے نجف سے کربلا تو ان کے پاس ایک سواری تھی سواری پر جا رہے تھے ان کو کسی نے کہا کہ واپس آنا تو فلاں میرا بھائی ادھر رہتا ہے اس سے میرا رکا لے دیانا ایک خط لیانا واپس آئے تو وہ پورا راستہ آپ بتا ہے نجف سے کربلا کدھنا وہ سارا سارا راستہ وہ پیدلی بچارے آئے جب پیدل آئے نجف پہنچ گئے دیر سے پہنچے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ سواری لے جانے کا کیا فیدہ اگر راستے میں پیدلی آنا تھا کہتے جاتے ہوئے سوار ہو کے گیا ہوں کیونکہ قرارداد میں ایگریمنٹ میں وہ شامل نہیں تھا رکا واپس آیا ہوں تو کیونکہ رکا ایڈ ہو گیا تو اسے مداری بڑھ گئی لہٰذا میں پھر سوار نہیں ہوا کہ رکے کے ساتھ کیسے سوار اب یہ احتیاط ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں اللہ سے جو خوف رکھتے ہیں لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا اول ذمہ داری لیجئے نہیں اگر آپ لے رہے ہیں تو ذمہ داری کو نبھا کر جائیے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا اگر کوئی بندہ کمٹ کر لے وعدہ کر لے اور پھر وعدہ خلافی کرے قیامت کے دن ہر ایک شخص سے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا مومن کی نشانی ہے کہ وہ وعدہ خلاف نہیں ہوتا مومن کی نشانی ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا مومن کی علامت ہے وہ جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے مومن کی علامت ہے وہ دوسرے کا دل نہیں دکھاتا اگر عمر دائر ہو جائے اپنے اور دوسرے میں اپنا دل دکھانے کو پسند کرے گا دوسرے کا دل نہیں دکھائے گا خود کو عذیت ہو جائے دوسرے کو عذیت نہ ہو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے جو ایشیوز ہیں ان پر توجہ کریں اور ذمہ داریوں کا احساس کریں کرنٹ ایشیوز کی بابت میں ایک بات پچھلے جمعہ کو گئی تھی آج پھر کہتا ہوں پاکستان میں بچی کھچی داعش بچے کھچے طالبان بچے کھچے القائدہ والے لشکر جھنگوی والے سپاہ صاحبہ والے مختلف ناموں سے آرگنائز ہو چکے ہیں شیعہ کشی کا دوبارہ دور شروع ہو چکا ہے ابھی سید جعفر حسنین سید حسنین شاہ جو ہمارے چوان تھے بڑے نیک متدین صحافی تھے سید تھے شیعہ تھے ان کو دن دہارے پریس کلب کے قریب شہید کر دیا اور سپاہ صاحبہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے مارا ہے دوبارہ سے شروع ہو گیا یہ سلسلہ اور کیڈنیپنگ بھی چل رہی ہے میں ہمیشہ آپ کو متوجہ کرتا رہا ہوں مجھے یاد ہے زیاء الحق ملعون کے دور میں ہم نے کہا تھا میں اس وقت جوان تھا بالکل ینگ تھا میں مگر میں نواز پڑھاتا تھا اس وقت اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اگر یہ چیز نہ روکی گئی تو گھر گھر آگ لگے گی اور پھر آپ نے دیکھا کہ اسی ہزار پلس لوگ پاکستانی شیعہ سنی بشمول وردی والے غیر وردی والے بشمول مسلم غیر مسلم لقمہ اجل بن گئے طالبان اور دہشت گردوں کے ذریعے ابھی پھر سے وہی سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ شیعہ مثلا اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں ازواج کو بڑا بھلا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں حالانکہ کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو بھی گالی دے ہمارے مذہب میں تو گالی ہے ہی نہیں یہ پرانا طریقہ باردات ہے اس میں میں آپ سے بھی درخواست کروں گا یہ جو آج کل یہ گروپ بنے ہوئے ہیں میں کل ایسے سوچ رہا تھا کہ اگر شمر آ جائے نہ شمر زندہ ہو کر آ جا جائے اور وہ ایک گروپ بنا دے ہمارے لوگ اس کے گروپ کو بھی جائن کر لیں یہ عجیب یہ اس قدر بے دینی ہو گئی ہے ہمارے اندر کہ ہم اتنی چورت نہیں رکھتے ہیں کہ جھوٹوں فرادیوں سبابوں گالی گلوچ والوں کہ گروپوں سے کیا پتہ سپاہ صحابہ نے ہمارا لبادہ اوڑ کر گروپ بنا رکھے ہو اور ہم اس میں کھل کے اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں اور وہاں ہماری گردنیں کٹ رہی ہیں ہمارے بندے شہید ہو رہے ہیں اس لئے میں گزارش کروں گا کہ جو بات کریں میرے بھائیو احتیاط سے کریں جو لکھیں احتیاط سے لکھیں جس گروپ میں آپ ہیں اگر آپ جانتے ہیں گروپ والوں کو تو اس میں رہیں اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو پلیز نکل جائیں کوئی پتہ نہیں اس سے بھائی صحابہ نے یہ گروپ بنا رکھے ہوں یہی پر میں نے دیکھا ہے چند دن پہلے نعوذ باللہ کسی رقاصہ کی تصویر لے کر اونٹ پہ سوار کر کے نیچے انہوں نے پیغمبر کی بیوی کا نام لکھا ہے یہ شیعہ تو نہیں کر سکتے مگر ڈالا تو شیعوں کے گروپوں میں گیا ہے نا اب وہ ڈالنے والے اصل سپاہ صحابہ کے لوگ ہیں اور ہم سمجھ نہیں رہے ہیں یہاں امریکہ میں آپ کوئی حرکت برداشت کریں گے تو وہاں آپ کے بھائیوں کی گردنیں کر جائیں گے اس لئے میں گزارش کروں گا تھوڑا سا ذرا سمارٹ ہو جائیے تھوڑا سا ذرا دشمن کو پہچانیے کہ وہ کس طریقے سے لڑانا چاہتا ہے انشاءاللہ ہمارا یہی نظریہ ہے ہم نے نہ کبھی ازواج کو گالیاں دیں ہیں نہ کبھی اصحاب کو ہمارے ہاں تو یزید کو گالی دینا بھی جائز نہیں ہے لانت ہم یزید پہ ضرور کرتے ہیں گالی ہم نہیں دیتے ہیں شیعہ مذہب میں گالی ہے ہی نہیں گالی کا وجود شروع ہوا تھا یزید کے اببہ سے جو یزید کے اببہ کے ماننے والے ہیں وہ گالیاں دیں گے جو حسنین کے اببہ کے ماننے والے ہیں وہ گالیاں نہیں دیں اس لئے آپ حضرات تھوڑا سی مہربانی کریں توجہ فرمائیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو میں اچھے خبر دینے والا ہوں دو تین دن کے اندر اندر انشاءاللہ ایک اچھی خبر آنے والی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تک آپ دعا فرمائیے اللہ کریم آپ سب کو زندہ ہو سلامت رکھے ہمارے علی بھائی کے علی احمد بھائی کے ایک کزن ہے ابراہیم صاحب وہ علیل ہیں لندن میں اللہ ان کو شفائق کلی عطا فرمائے اور ہماری جو کمل ہے کمل چٹھا سندس ہے کمل ہے سندس کمل چٹھا دونوں کو اللہ شفائق کلی عطا فرمائے ملک امیر محمد خان کو اللہ تعالی مکمل طور پر شفائق کلی مرحمت فرمائے جن دیگر مومنین نے کوئی میرے دعائیں دعائیں ذمہ لگائی ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے ایک جواد صاحب ہیں کوریشی صاحب ان کے لئے انہوں نے دعائیں صحت کی اپنے بھائی کے لئے درخواست کی ہے آپ سے اللہ کریم ان کے بھائی کو مکمل طور پر شفائق فرمائے میرے ایک بزرگ تھے میرے والد کے شاگرد بھی تھے اٹھتر سالہ سیزادے ہزاروں علماء کے استاد تھے وہ وہ ابھی انتقال کر گئے ہیں پرسو علامہ خادم حسین نقوی اللہ تعالی ان کے درجات اتعلی فرمائے ہمارے برادر بزرگ علامہ رضی جعفر نقوی علیل ہیں اللہ تعالی ان کو شفائے کلی انعائیت فرمائے جو دیگر بھی افراد ہیں کمیونٹی میں نام بنام اللہ سب کو شفاہ اطاف فرمائے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرمائے ہماری مشکلات حل فرمائے ہم اول وقت میں نماز کی توفیق دے جمعہ و جماعت کی اللہ ہمیں توفیق دے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے اللہ ہمیں ذمہ داریوں کو خواہ و خانگی ہوں یا قومی ہوں نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے دینی ہوں یا دنیاوی ہوں اللہ ہمیں دینی علوم اور دنیاوی علوم حاصل کر کے دنیا اور آخرت کو اچھا بنانے کی توفیق دے اپنے بچوں کی تربیت کی صحیح توفیق کے خیر نصیب فرمائے الوہدی سنٹر کو دن دو گنی رات چو گنی ترقی عطا فرمائے اس کے معاونین خدمت گزاران نمازیوں اور کانگریگنٹس کی اللہ زندگی یا دراز فرمائے اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالی ان سب کے درجات کو متعالی فرمائے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل ہو اور ہم سب امام کے اعوانوں انصار میں قرار پائیں السلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد وعلى علی المرتضاء وعلى الفاطمہ الظہراء والحسن والحسین وآئمت الحدا علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و الخلاف الحجة القائم المهدي اللہم عجل لنا فرجه و سہل لنا مخرجه و اکحل ناظرنا بنظر منا الیه و جعلنا من المستشدین بین ایده ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان و ایطاع الزل قربا و ينہا ان الفحشاء والمنکر والبغی و یعظكم لعلكم موسیقی 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 موسیقی